بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹوپک ہے کہ پیاز کو ہم پراپر طریقے سے کیسے کاشت کریں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فصل حاصل ہو سکے اور اس میں سے جو مرافر ہے وہ بھی ما شاء اللہ ہمیں زیادہ حاصل ہو سکے تو اتنے خاص نہیں ہے چھوٹے چھوٹے ٹیپس ہیں کیونکہ پیاز کی فصل تو کافی زیادہ پاکستان میں کاشت ہوتی ہے قریبا ہر گھر میں یہ استعمال ہوتا ہے آپ سیلٹ میں بھی جوز کرتے ہیں دوسری جگہ بھی کمرشلی میں جوز بھی ہو جاتا ہے سائز کا تو ہم آئے آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا سائز کیا کرنا ہے اور ان کی جو آپ نے جو ٹوٹل پودے کو سے پودے کا فاصلہ ہے وہ کم 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 کتنا رکھنا ہے اور اس کو کون سی کھا ڈالیں ہیں اور کتنی دیر تک ڈالیں ہیں اور یوریا کا آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے یہ ہی ہمارا آج کا ٹوپک ہے تو چلے شروع کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ نے چار چار انج کے فاصلے پر لگانا ہے اگر آپ چار انج سے کم کریں گے تو جو انڈ پر جا کر آپ کے جو مٹائی ہوگی نا پیاز کی وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوگی وہ کم ہو جائے گی چلو یہ تو ہوگی بات اب ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے خاتے کون کون سی استعمال کرنی ہیں اس کو آپ نے نائٹروجن خات جو کم ڈالنی ہے زیادہ کام اس کا جڑوں کا ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ نے ڈی اے پی ڈال لو یا دوسری کو فاس فورس کھا ڈال لیں آپ نے جتنی بھی ڈال لیں ہیں آپ ڈال لیں اور اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ زمین استعمال کریں وہ زمین کا انتخاب کریں جس میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت ہو اگر یہ پانی جذب نہیں کرتی تو پیاز تو ہو جائے گا لیکن اس کی پیداوار بہت زیادہ کام ہو جائے گی اچھا تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جہاں پر جو شورہ زیادہ زمین ہے آپ نے وہاں پر سلفر بھی فلڈ کر دینا ہے بہت چھوٹی چھوٹی یہ ٹکس ہیں جو آپ کے لیے کافی زیادہ فیدہ مند ہونے والی ہیں سب سے پہلے آپ نے جو کھیلیاں لگانی ہیں اس جگہ پر آپ نے پیاز لگانا ہے یہاں پر اس کو پانی ڈریکٹ نہ ملے سیپج جائے اس کو اگر ایرییشن آپ کر سکتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ اور کلر فول جو میں کہوں گا جو فائدہ مند چیز ہے وہ یہی ہے اچھا آپ نے یہ ایک میرے پاس ہے میں آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا یہ اس کی فوڈ فیکٹری ہے اگر آپ نے یہ پہلیس دن کے بعد نیچے اپنی خراغ جمع کرنا شروع کر دیتا ہے آپ نے نائٹروجن خاد جو بھی استعمال کرنی ہے وہ پہلے چالیس دن سے پہلے پہلے آپ نے اس پر لگانی ہے اگر آپ بعد میں نائٹروجن خاد یعنی کہ یوریا خاد لگائیں گے تو یہ نیچے خراغ زخیرہ نہیں کرے گا اپنا اوپر کی طرف زیادہ گروتھ کرے گا اوپر سے اس نے جو بھی لینا ہے ہر چیز اوپر سے اس نے لینی ہے آپ نے یہ اس کی فیکٹری ہے اور نیچے سمجھ لیں اس کا یہ سٹورج ہے اس نے اوپر سے جو بھی لیتے ملنا ہے اور نیچے سے اس نے زمین سے خراغ لینی ہے لیکن سارا کام یہاں پر ہے اگر چالیس دن کے بعد آپ نے ان کو یوریا خاد ڈال دی تو یہ اوپر کی طرف بڑا اتری کرے گا نیچے جو گنڈی ہوتی ہے نا جو اس کا سٹورج ہوگا ٹینک اس کو یہ فیل نہیں کرے گا اوپر کی طرف جائے گا آپ نے جتنی زیادہ نائٹروجن خاد ڈال لی ہیں ابھی یہ وقت ہے ڈال لیں چالیس دن سے پہلے پہلے باقی آپ سلفور استعمال کر سکتے ہیں فاسفورسی خادیں استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی سادہ سی فصل ہے کیوں یہ پہلے کاش کرتا ہے پھر وہاں پر ہی یہ اپنا کماد بھی لگا سکتا ہے ایک تھوڑے سی کام کے لیے دو فصلیں وہ لے سکتا ہے آپ نے فلڈ کرنی ہے بعد میں کوشش یہی کریں اگر آپ فلڈ کریں گے تو اس کو زیادہ جانے کے ملے گا خوراک زیادہ بڑتری ہوگی فاسفورسی خاد ڈال لیں نائٹروجنیں جو میں کہتا ہوں جہاں پر آپ نے ایک بری ڈال لیں ہیں دو بری نائٹروجن کی ڈال لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا پہلے پہلے یہ کام کرنا ہے بعد میں آپ سلفر فلڈ کرتے رہیں نائٹرو فاس کی جو دوسری آپ نے جو بھی استعمال کرنی ہے ایمو پی کرنی ہے ایسو پی کرنی ہے وہ آپ فلڈ کر کے کریں آہستہ آہستہ کریں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سب ایک دفعہ ہی اس میں ڈال لینی ہے تو یہی ایک چھوٹی سی تقنیق تھی باقی طریقہ کا ہر علاقے کا اپنا اپنا مختلف ہوتا ہے لیکن جو خاد کی ڈالنے کی ترقیب ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے آپ ایک خالی پر تین لینیں بھی لگا سکتے ہیں چار لینیں بھی لگا سکتے ہیں پانچ لینیں بھی لگا سکتے ہیں وہ تو آپ پہ منصر ہے کہ آپ نے اس کی چڑھائی لمبائی کتنی رکھی ہوئی ہے یہی ایک چھوٹی سی ٹاپک تھا چھوٹا سا ویڈیو تھی میرا خیال ہے آپ کو پسند آئے گی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ